اپیسوڈ سکس بارحال اس نے گہرا سانس لے کر بات دوبارہ شروع کی امی نے تمہاری انٹی سے بات کی تھی نائیمہ کے رشتے کے لیے آج اتنے دن ہو گئے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا تمہیں پتہ ہے انگال کی صورت ہمارے رشتے پر اثر پڑ سکتا ہے اس بات کا ہم سے کیا تعلق ہے جیا نے سوالی نجرہ سے اسے دیکھا بس امی نے یہ بات کو مسئلہ بنایا ہوا ہے بیسے کیا کمی ہے نائیمہ میں پڑھی رکھی ہے خوبصورت ہے بات یہ نہیں یہ شادی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ دل کی خواہش شہ ہوتا ہے جو جستی نہیں ہوتا ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے فیض کی بھی اپنی پسند ہے اور انٹی کو عدلہ بدلہ ملکل پسند نہیں نہیں پسند تو اب پسند کرنا پڑے گا نائیمہ اور امی کہو تو تمہارا کزن بہت پسند آیا ہے اور اچھا ہے نا اس صورت میں امی زہز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گی میں اسے لالس دے رہا تھا تم سمجھاؤ اپنے کزن کو جیہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کامران پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زبزستی کی کاہل نہیں دوسرا میں فیض سے بلکل فری نہیں کہ میں ان سے جا کر فرمائش کر دوں کہ آپ میرے لیے نائیمہ کی نائیمہ ششادی کر لیں میں کزن ہے میرے سگے بھائی نہیں ہتھ ہوتی ہے جیہ کامران نے جھنجھلا کر تیز آواز میں بولتے ہوئے دونوں ہاتھ میز پر مارے جیہ اگدم سے در کر پیچھے ہوئی تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آرہا ہمارا اس کا ہماری نکاح پر اثر پڑے گا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب سب تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہارے گھر والے رشتہ لے کر آئیں تو ٹھیک منہ ہمارا رشتہ بھی نہیں رہے گا جیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا تھا جو اس نے سنا وہ ٹھیک سنا ہے کامران آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اتنا کمزور ہے ہمارا رشتہ ابھی آپ ہی نے کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں آپ بھی ابھی آپ مجھ سے مجھے طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں نعیمہ کو کیا رشتہ کی کمی ہے ہم شادی کے بعد خود اس کے لئے بہت اچھا رشتہ ڈھونیں گے جیہ تم جیہ تم سے نکاح کر کے پہلے ہی میں اپنے گھر والوں کو بہت ڈشارٹ کر چکا ہوں اب دوسری بار انہوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں انہیں دوبارہ ناراض نہیں کر سکتا تم اپنے کزن کو راجی کرو سب خوش ہو جائیں گے اور مجھے امید ہے تم ایسا کر لوگی بچتاتے ہوئے انداز میں کہتا کھڑا ہو گیا وہ چلا گیا تھا اور وہ اٹھی تک نہیں تھی ابھی تک اپنی زگہ پر ملکہ خاموش بیٹھی تھی اور دوسری ٹیبل پر موجود ساری باتیں سنتی امیرہ نے ایک دم سے گہرا سانس لے کر خاموش بیٹھی جیہ کو افسوس سے دیکھا یہ اصلیہ دکھانے کے لئے اس نے کتنی کوشش کی تھی لیکن اس نے سر چھٹک کر سوچا بس کرتا جیا اور کتنا روگی یار امیرہ نے ٹیسو سے اس کے آسوس آف کرتے ہوئے کہا میری زندگی سے پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی امیرہ اب میں تھک گئی ہوں نکاح سے پہلے کون کون سے دعوے تھے جو کامران نے نہیں کیے تھے اب اتنی سی بات پر طلاق کی بات کر رہے ہیں میں کیسے فیض کو مضبوط کر سکتی ہوں وہ اس معاملے میں اپنی ماں باپ کی نہ سنے میں کون ہوں ان کی مجھ سے تو وہ سخت نفرک کرتے ہیں ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ٹونے لگی تو امیرہ نے گہرہ ساتھ لیا میں نے تمہیں سمجھانے کی کتنی کوشش کی تھی میں تمہیں بھی جانتی تھی اور انہیں بھی مجھے پتا تھا وہ تمہیں ایسے ہی تنگ کریں گے اب میں کیا کروں امیرہ اگر طلاق ہو گئی تو کہاں جاؤں گی عزت کے لئے یہ رشتہ کیا تھا کہاں ہیں عزت کیا محبت اور عزت میرے نسیم میں ہی نہیں پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا ہے کسی کا دل دکھایا ہے کہہ کر وہے پھر رونے لگی گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے چیرے سے ہاتھ اٹھا کر امیرہ کو دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی میں نے گناہ کیا ہے وہے بھی سب سے بڑا گناہ اس لئے تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہے جیسے نسے کی حالت میں بولی تھی امیرہ سمجھ گئی وہے کس بارے میں بات کر رہی ہے اس کی حالت دیکھ کر امیرہ کو اس پر ترس آ رہا تھا ریلیکس ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا طلاق دینا اتنا آزان تھوڑی نہ ہے وہے بھی اتنی چھوٹی بات پر ہو سکے تھے تم کامران بھائی سے دوبارہ بات کر کے انہیں سمجھانا ٹھیک ہے اس نے اس کے ہاتھ سیلاتے ہوئے کہا جواب میں میں کچھ نہ بول رکھی تم بیٹھوں میں درجی سے کپڑے لے کر آؤں پھر تمہیں گھر چھوڑ آتی ہوں وہ سر ہلا کر باہر دیکھنے رہی وہے باہر آتی چاہتی گانیوں کو دیکھ رہی تھی لیکن دھیان میں نہ جانے کیوں بار بار ایک چہرہ نظر آ رہا تھا جس کے چہرے پر بے یقینی تھی اور افسوس اور پھر نفرت اس نے ایک دم سے آنکھیں بند کر دی اور کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی پھر چوک کر سامنے دیکھا بھے آئیشہ تھی بھے ایک دم سے آگے ہو کر دیکھنے لگی جو ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پروس کر رہی تھی اس کے دوسرے ہاتھ میں بیٹ تھا اور کپڑے تھے ہاتھ میں برائیڈل سوٹ تھا اسے دیکھتے ہی دیکھتے بھے کار میں جا بیٹھی تب ہی امیرہ دروازہ کھول کر بیٹھی تھی امیرہ جلدی سے کار شٹارٹ کرو ہوا کیا ہے بتاتی ہوں تم جلدی کرو اس گاڑی کا پیچھا کرو یا خدا خیر کیا ہوا ہے امیرہ نے بخلا کر کار شٹارٹ کر دی بھے آئیشہ ہے اسی لڑکے کے ساتھ صبح سے گھر سے گائب ہے یہ کہہ کر گئی تھی دوست کے اببو کا انتقال ہو گیا ہے لیکن یہ دیکھو یہ ساتھ ساتھ فون پر یہ ساتھ ساتھ فون پر ٹرائی بھی کر رہی تھی اف اسے روکنا پڑے گا اور تمہارے کہنے پر وہ رک جائے گی امیرہ غصے کے انداز میں بولی تم حسن بھائی کو فون کرو اسے بار بار ریڈائل کرتا دیکھ کر بھے بولی انٹی نے منع کیا تھا حسن اور فیس کو پتا نہ چلے گاڑی ایک گلی کے آگے رک گئی تھی تھوڑے فیسلے پر امیرہ نے بھی گاڑی روک دی تھی تم کہاں جا رہی ہو اسے گاڑی کا دروازہ کھلتا دیکھتے جیمز بانڈ نہیں ہو وہ لڑکا اکیلا نہیں ہوگا ہو سکتا اس کے پر پر پورا گینک ہو مجھے اس وقت صرف آئیسہ کی فکر ہے ڈر تو وہ بھی رہی تھی لیکن اس در پر آئیسہ کی جان کی فکر ہاوی تھی وہ ایک پل کھوئے پر گلی کی طرف بھاگی تھی بے وکوف لڑکی امیرہ نے بلند آواز سے اسے پکارا دو بار جکیا کا نمبر ملانے کے بعد اس نے لینڈ لائن کا نمبر ڈائل کیا تھا دوسری بل پر مردانہ آواز سنائی گی تھی ہلو حسان بھائی بے تیجی سے بولی فیض بول رہا ہوں آپ کون صرف ایک سیکنڈ کے لیے امیرہ نے سوچا تھا فیض بھائی میں امیرہ جیہ کی دوست آپ فوراں یہاں آ جائے آئیسہ اور جیہ کی جان کو خطرہ ہے دوسری طرف سے جیسے اس کے ہوش اڑ گئے امیرہ کہاں سے بات کر رہی ہو جلدی سے مجھے لوکیشن شینڈ کرو امیرہ نے جلدی سے اسے ایڈرس سمجھایا اوکے میں دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں بے باہر کی طرف بھاگا جب اندر آتے حسان سے ٹکرا گیا کیا ہوا اس کے چہرے کو دیکھ کر بے فکر بندی سے بولا ابھی چلو میرے ساتھ راستے میں بتاتا ہوں حسان بھاگ کر پیچھے گیا تھا بے جس گھر میں داخل ہوئے تھے وہاں دو گھن بے جس گھر میں داخل ہوئے تھے بے دو منجلہ گھر پرانے لگتا تھا جگہ جگہ سے پلاستر اکھڑا تھا اب بے دبے پاو آگے بڑھنے لگی دروازہ بھیڑا ہوا تھا بے دھیرے سے جھگیر کر اندر داخل ہوئی تھی بڑا سا سہن تھا اس کے چاروں طرف کمرے تھے بے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر چوکنی نجروں سے آس پاس کا جائزہ لینے لگی تب ہی اسے آئیشہ کی اوچھی آواز سنائی دی میں تیجی سے آواز کی طرف بڑھ گئی تھی تم مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہو یہ جگہ نکاح کرنے والی تو نہیں لگتی یہ تو کوئی کیب کھانا لگتا ہے آئیشہ کی تیز آواز میں بے یقینی تھی اسے پتہ نہیں آگے سے کیا کہہ رہا تھا آئیشہ کی رونے کی آواز آئی تم تو مجھے مجھ سے محبت کرتے ہونا محبت میں کھہ کہا لگا کر ہسا ایسی محبت میں دسیوں بار کر چکا ہوں اور تم جیسی کمزور لڑکیاں میرے لیے ایسی ٹارگٹ ہوتی ہو دو محبت بھری باتیں کیا کہیں دو طوفے کیا دیئے تم سب کچھ کرنے کیلئے تیار ہو گئیں گھر چھوڑ دیا میرے لیے نومی تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے تمہارے لیے میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں اب آئیشہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی شادی تو میں تمہیں یہاں لانے کے لیے ایک بہانہ بنایا تھا شادی تو تمہیں یہاں لانے کا ایک بہانہ تھا ہمارا کام ہی یہی ہے لڑکیوں کو بہکانا اور مطلب پورا کر کے انہیں آگے سپلائی کر دیتے ہیں انس کا لہزہ کتنا گھنامنا تھا باہر کھڑی جیا کو گھن محسوس ہوئی مجھے مال چاہیے تھا میں تم دے آئی اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو دیئر اس میں کیا ہے پیار تو تم اس سے کرتی ہو وہ چلائی تھی اور جب آئیشہ کی چیخیں اور زیادہ بلند ہوئی تو اس نے ایک دم سے آس پاس نجرے گھوما کر کوئی ایسی چیز تلاس کی تھی جہن کے آخری کونے پر تندور کے جیسا کچھ بنا ہوا تھا جس پر لکڑیوں کا ڈھیر تھا وہ اسی طرف لپکی تھی اور تیجی سے ہاتھ مارنے پر اس نے ایک موٹا سا ڈنڈا مل گیا تھا وہ ڈنڈا لے کر تیجی سے کمرے کی طرف بھاگی اس نے ہلکا سا دروازے کے اندر جھاکا وہ ایک لمبا چوڑا آدمی تھا جس نے آئیشہ کو دونوں باجیوں میں جکڑ دکھا تھا اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ اور تیجی سے اندر بڑھی پہلے اس سے پہلے کی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا اس نے کھیچ کر ڈنڈا اس کے سر پر مارا اس نے تڑپتے ہوئے سر تھام لیا ڈر سے فٹی آنکھوں کے ساتھ آئیشہ نے سامنے گسے سے کابتی جیا کو دیکھا اور ایک دم سے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی جیا نے اسے باجو کے گھیرے میں لے کا تسلی دی نیچے گرا آدمی درد کے مارے تڑپ رہا تھا لیکن وہ بہوش نہیں ہوا تھا چلو یہاں سے جیا نے ڈنڈا فک کا تیجی سے بیگ اٹھایا اسی لئے میں تمہیں منع کرتی تھی اس کو ساتھ لے جاتے ہوئے جیا نے اسے ملامت کی وہ دروازے کے قریب پہنچی تھی جب دروازے میں آنے والے آدمی کو دیکھا دونوں کی روح فنا ہو گئی تھی اس نے حیرت سے دونوں لڑکیوں کو دیکھا اس تڑپتے آدمی کو دیکھا فضل پکڑو ان دونوں کو نومی کے چیگنے پر وہ جیسے دونوں ہوش میں آئی تھی چیا تیجی سے مڑ کر ڈنڈا اٹھانے لگی تھی لیکن جب تک نومی اٹھ چکا تھا فضل آئیشہ کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا تو میں بھاگ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی تم بھاگ جاؤ آئیشہ اس نے بیک کی طرف اشارہ کر کے کہا لیکن تم آئیشہ روتے ہوئے بولی تم جاؤ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے چیخی تھی اور آئیشہ ایک پل برباد کیے بغیر بیک پکڑ کر باہر کی طرف بھاگی تھی نومی پہ آئیشہ اس کو دور کرو مجھے اس لڑکی کا آج وہی حال کرنا ہے کہ دنیا دیکھے وہی جیسے گسے میں پاگل ہو گیا تھا آنسوں نے آگے کا منجر اندلہ کر دیا تھا لیکن وہی ادھا دھن بھاگ رہی تھی اور بڑے جور سے کسی سے ٹکرائی تھی اس نے سر اٹھا کر اس سخص کو دیکھا اور زمین اور آسمان اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے وہی کمزور دروازے کی ٹھوکر کی چپیٹ میں تھا وہی دونوں باہر بھوکے بھیڑیوں کی طرح چیک رہے تھے وہی اندر بری طرح کاب رہی تھی ادھر دروازہ کھلتا ادھر وہی اسے نوچ کھاتے وہی روتے ہوئے اس دھول بھرے کمرے کو دیکھ کر کوئی سراغ جس پہ کوئی سراغ نہیں تھا وہی پرانا پھنیچر تھا وہی پرانا پھنیچر اس نے لڑکی کی لکڑی کی کرسی وہ مجبوطی سے تھام لیا میرے خدا میری مدد کر اس نے سر اٹھا کر روتے ہوئے فریاد کی تب ہی ایک مجبوط تھوکر لگی دروازہ کا ایک ٹکڑا اس کے قریب آ کر گرا تھا دوسری چوٹ اس سے زیادہ مجبوط تھی دروازہ دروازہ جھٹکے سے کھلا وہی دونوں خوکھار انداز میں اندر داخل ہوئے تھے وہی نومی جس کے ساتھ سے خون نکل رہا تھا اس کی طرح بڑھا اور پاس آتے ہی ہوئے ایک کے بعد دوسرا تھپڑ اس کے مو پر مارا تھا تھپڑ اتنا اچانک اور جوڑدار تھا کہ وہی مو کے بلزبین پر گری تھی اس کی ناف اور ماتھے پر بڑی جوڑ سے چوٹ لگی لگی تھی دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں تھام کر اسے اتنی بری طرح جھٹک کا دیکھ کر کھڑا کیا تھا کہ مو سے چیک نکل گئی تھی اس کی وجہ سے آئیشہ ہمارے ہاتھ اس کی وجہ سے آئیشہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اب جو اس کے ساتھ کرنا تھا اب وہ اس سے وصول کریں گے نومی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اس نے اپنے بالوں کو اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ چھڑوا نہیں پا رہی تھی انہوں نے دھکا دے کر اسے جمین پر گرا دیا اس نے ایک ایک نے اس کے مو پر اتنی جوڑ سے ہاتھ رکھا کہ اس کی آنکھیں اُبل پڑی تھی جبکہ دوسرے نے اس کو پیروں سے پکڑا تھا بھاگتے قدموں کی آواز پر ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور ایک دم سے اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھے تھے اس کا سانس بری طرح اکھٹ رہا تھا باہر سے بہت سے لوگ کو کہ مولنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن اس کا جہن اندھیرے میں ڈوب رہا تھا جیا اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ آواز سنی تھی وہ فیض کی تھی جیا آپ کیسی ہے فیض کو باہر آتا دیکھ کر بے چینی سے ٹہل تھی امیرہ نے اس سے پوچھا ابھی تک خوش نہیں آیا اسے میں ماتھے کو مسلتے ہوئے پریشانی سے بولا کوئی پریشانی والی بات ہے امیرہ نے پوچھا نہیں مجھے لگتا ہے ڈر کی وجہ سے بہوش ہوئی ہے انجیکشن لگایا ہے ڈاکٹر نے آدھے گھنٹے تک امید ہے خوش آ جائے گا میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا آئیشہ اور جیہ وہاں کیا کرنے گئی تھی امیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا بس نجرے چورا کا دوسری طرف دیکھنے لگی تھی اور فیض نے اس کا انداز گور سے دیکھا تھا فیض بہتر ہوگا آپ جیہ سے پوچھے اس سے تو میں پوچھ لوں گا لیکن اچھا ہوگا کہ تم جو جانتی ہو وہ بتا دو جیہ نے مجھے منع کیا تھا جیہ اور جیہ کی حرکت انجام دیکھ لیا تم نے بہتر ہوگا مجھے سچ بتا دو کہ میں آگے کے لیے کچھ کر سکوں اس کے گصے سے بولنے پر امیرہ نے ایک نجر اسے دیکھا جو آئیشہ کے بارے میں وہ جانتی تھی اسے بتا دیا سنتے ہی فیض کا چہرہ لال ہو گیا وہ شہنمندگی کے مارے آگے کچھ پوچھ ہی نہیں سکا امیرہ نے ایک جھجکتی ہوئی نجر اس پر ڈالی اور کھڑی ہو گئی اچھا فیض بھائی میں چلتی ہوں جو بے وکوفانہ حرکت تم نے کی ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا جان کے ساتھ عزت بھی جا سکتی تھی تم دونوں کی اس نے بڑی ہمدردی سے سج بولا تھا اب کی بار وہ دونوں ہاتھوں میں چیرہ چھپا کر رونے لگی تھی اس کے یوں رونے پر فیض کو اپنے سخت رویہ کا احساس ہوا تھا تو وہ گھبرا کر سانس لے کر رہ گیا وہ جانتا تھا اس کی گلتی نہیں ہے اس نے تو اس کی نسلوں پر تھی لیکن چکرا کر رہ گئی تھی اس نے اکدم سے اسے کندوں سے تھاما تھا جیا نے گھومتے سر کے ساتھ ان ہاتھوں کی پکڑ محسوس کی تھی کس مسا کر خود کو چڑھانا چاہا تھا لیکن وہ اسی مجبوطی سے اسے باجو کے گھیرے میں لیے چلنے لگا وہ گیٹ کے قریب پہنچے تھے جب اسے کامران کو دیکھا وہ حیرت اور غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا فیض بھی اسے دیکھ کر رک گیا وہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا تھا اس نے ایک چکتی نظر فیض پر ڈال کر اسے دیکھا تو مجھ سے بے رکھے کی وجہ یا سکت ہے اس کے الفاظ پر دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے نکا میں تم میرے ہو مجھ سے ملنا مجھ سے بات کرنا تمہارے خاندان کو اچھا نہیں لگتا وہاں لیمٹس آ جاتی ہیں یہ کیا ہے اب یوں اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھوم رہی ہو یہاں تمہاری خاندانی گہرت کہاں گئی فیض کو اب اس کی ساری باتیں ساری بکواس سمجھ میں آ گئی تھی دماغ خراب ہے آپ کا کس انداز میں بات کر رہے ہیں جیہ سے نظر نہیں آرہا اس کو چوٹ لگی ہے اس نے اس کے ماتھے پر لگی بینڈیج کی طرف اشارہ کیا سب ڈرامے ہیں اتنی چوٹ لگی تھی تو میں اتنی دیر سے عزت سے بات کر رہا ہوں لیکن لگتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو فیض بدلیہاجی سے بولا تو جیہ نے گھبرا کر اس کے باجو پر ہاتھ رکھا پلیس فیض کامران پلیس میری بات سنیں میں بڑی مشکل سے اس کی طرف مڑی مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اب جب بات ہوگی تو بڑوں کے بیچ ہوگی میں آگے کوئی بات کیے بغیر لمبے لمبے ڈک بھرتے چلا گیا گھٹیا آدمی فیض نے گصے سے اس کو دیکھا یہ ہے تمہاری چوائز کیسا آدمی ہے جو اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کرتا جسے کسی لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں برداشت کیسے کرتی ہو اسے فیض گصے میں بولا جا رہا تھا جبکہ وہ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر ہال رہی تھی